دیو بندیاں دا ایک بڑا بڑا پیرے جنہوں قاسم نے نوتوی آن دے بانی بانی ہے دیو بانی انہیں اپنی کتاب تظیروں ناسے چھے گھل نکل کیتی ہے لکھئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کم درجے کا نبی آ جائے تو نبی پاک کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا اے جڑے آج تھکے دار بنے نہ ختم نبوت دے ہزی پیرا دے نڑے رب کعبہ دی قسم اٹھا جانا اینا ختم نبوت دے سانی اینا لائینا سب تو پیلا اور مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ نے عدالت بچ کھلوتے جدو مرزا طاہرنا گفتگو ہوئی تھے انہیں سب تو پیلا تاظیروں ناس کٹ کے بکھائی انہیں کہا دیکھو تو اڈے مولوی نے لکھ لیا کہ نبی پاک کے بعد اگر کوئی کم درجے کا نبی آ لیا نبی کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا اب بتاؤ ہمیں جوٹا جو کہتے ہو اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی آ گیا ہے ہم نبی جیسا تو نہیں مانتے نا درجے کا مانتے ہیں تو شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہوگے آپ نے کٹیرے جا کے فرمایا جج صاحب جس نے یہ کتاب لکھی ہے ہم اسے بھی کافر مانتے ہیں جو اس پر عمل کرنے والے ہیں انہیں بھی کافر مانتے ہیں اے مجاہدہ نہ گا جڑی قبلہ نورانی صاحب نے اتھے کی تھی اے مجاہدہ نہ گا اور پٹوں نے بھی ہمیں سائن نہیں کیتے انہوں قائل کیتا گیا تو نے سائن کیتے اے پلیٹ پاک نہیں اے دین تو انہوں پلیٹ اچھ ملے گیا نہیں اے دیں گے اے دے تے قربانی ہیں دیتی گے خون لگا مومن آدھا آپ نے پٹوں نے کول جا گا کہے تھے سائن کرو نے کہا میں سائن کیوں کروں وہ بھی اذان پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہو جو میں انہیں کیا سی اور آنے فنا آنے تم یہ بھی اذانیں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں ویسی اذان وہ دیتے ہیں ویسی ہم دیتے ہیں تو میں کیوں ان کو اقلیت قرار دوں کیوں کافر کہوں تو شاہ ملوانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیتا ہے کہا پٹو صاحب ایس پلے قائم مقام وزیراعظم کون ہونا کہا جی میں اچھا تو سی ہونے ایس پلے قائم مقام وزیراعظم ہو تو کوئی اہمی بندہ اٹھ کے اعلان کر دے پہ میں وزیراعظم تو اڈاؤ دے بارج کی خیال ہے جی وہ چیٹر ہے دو کے بعد ہے جب قائم مقام مجود ہے تو وہ دعویٰ کی کرے اس کو پنشمنٹ ہونی چاہیے اس کو صدا ہونی چاہیے تو نورانی صاحب نے فرمایا فرے ہوئی عزیہ نے حجد و رسول مجود نے تے بادبخت کون آئے باہ یہ دے ہوتے تو سائیں جس میں انلاکنیز جی میں ہونا کی چوری کھانا لے مجنونا بنو لہو دے نا لے مجنونا بنو نارے رسال لبیق 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 یا رسول اللہ 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 لبیق 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 کیتے ہیں پھر انہیں سائن کیتے ہیں تجد و مسلمہ کا زاب نے چھوٹی نبو وندہ دعویٰ کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام صحابہ دے جرمہ ایڈیس بیٹھن سرکار نے فرمایا اللہ مبارک لنا فی یمن اینا وفی شام اینا اللہ برکتہ ناظر فرما ساڑے یمن پہ تشام تھی صحابہ عرض کی تھی وفی نجہ دینا حضور نجد واسطہ بھی دعا کرو نجد کینو کہیں دیں اجڑا آج ریاض ہے نا ریاض دا علاقہ اس سارا نجد دا علاقہ ہے اصل نجد ہے پھر آقا نے دعا فرمائی اللہ مبارک لنا فی یمن اینا وفی شام اینا اللہ برکتہ ناظر فرما ساڑے یمن دیتے شام تھی صحابہ عرض کا دن وفی نجہ دینا حضور نجد واسطہ بھی دعا فرما ہوگی تھی تیسری مرتب آقا نے فیرہ دعا فرمائی صحابہ عرض کی تھی وفی نجہ دینا سرکار دے چرے دے جلال آگیا فرمایا جیتے واسطہ تھی دعا کرواندی ہونا اتھے زلزلے ہیں ان کے تھی فتنے اٹھنگے اتھو شیطان دے دو سنگ پیدا ہونا اور جاؤ جا کے مشاہدہ کر کے لیکھ لو تھے زلزلے بھی آئے فتنے بھی اٹھے اتھو شیطان دے دو سنگ پیدا ہوئے ایک دنہ مسلمہ قذاب ایک دنہ محمد بن عبدالوہاب دین دیاں حدہ توڑا ناڑے پیدا ہوئے اُس سے سردمی اتھے مسلمہ قذاب نے جدہ چوٹھی نبوبتہ دعویٰ کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گل چنگی نہ لگی آج بھی شاہ علی اللہ مہدہ سے دیلوی دا قول موجود ہے آپ نے فرمایا میں راتوں ستاں تے سرکار خواہ دے چاہے کہ آقا فرمایا جدہوں میرا کوئی امتی شابہ دے کیسے گھر اسے مرزئین السلام لئی jersey تَمِنو بڑی تقریف ہوتے تو اُسی اور لے آکھر اکھر آکھر اکھر آاکر اکھر Schüler خدا دا واسطہ جہاں نبی دا دشمن سڈھا وہ دن اللہ کی تعلق بلو ہے کوئی تعلق مسلمانوں جی بلو ہے کوئی تعلق بھائی علیہ دا قرآن کہل دا نبی دا دشمن رسول دا دشمن باپ ہے تے باپ چھڑ دیو پراہ ہے تے پراہ چھڑ دیو پتر ہے پتر چھڑ دیو کبیلہ تے کبیلہ چھڑ دیو خاندان تے خاندان چھڑ دیو اے چیڑا بھی خلاف ہے چھار دیو کیوں اللہ تیلہ تیسول تا دشمن ہوئے تیساڈی ہوتے نا یاری ہوئے تیلہ نا دے ایسے امبتی ہو وہ بغیرت امبتی ہو تیسے غیرت نہیں اس واسطے سانو اکل کرنی چاہیے دیو سانو سوچنا چاہیے دا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وفادار ہے اگر وفادار ہے وہ دنیا جتیاں سیرتے راکھ لو اگر بدماش ہے تو نیڑے بھی نہیں جانو ساڑھا ہوتا نا کوئی تلق نہیں ہے سانگیڑیاں پیالیاں کسے نا وندنیاں ساڑھے بننے سانجید اسی آنے آج مصطفیٰ دی غلامی دا نار آر مارو اسی تو اڑے غلام بڑھ جانو مصطفیٰ دی غلام بڑھو مسلمہ کا زامنے چھوٹھی نکھوا دا دوا کر دیتا میرے اکل اسلام نے فرمایا تو اڑے بیچو کوئی ہے جڑا ہوتا جواب دین واسطے جائے گا تو نبی پاک دا ہے کسی آبی سی نا سی حبیب کیڑا پیارہ نا آئے آئے حبیب ان اکام کی کردہ سی غریب سی خجوراں بیچ دا سی مدین نے دیا گڑیاں بیچ دا سی خجیاں بیچ دا سی ٹوکرا خجوراں دا پارکے لیا اونا تا مدین نے دیا گڑیاں بیچ خجوراں بیچ دا جدوں سرکار آقا لیسلام دا دیدار ہو گیا مطفیروں نے کی کرنا کروں خجوراں چکڑیاں تا سیدہ نبی دی بار گیا چاہ جانا تا خجوراں دا ٹوکرا راکے لیا پچھے بی مصطفیٰ دیچے رہے دید کر دیا اوڑیاں کھوڑیاں کہتے زبان مباری نہ پہ جائے زبان اللہ کہنے لگے نیکیاں مل جان گیاں جا میں اچھی ناکہ رہے جیڑا مندہ ایک باری زبان اللہ کبھے انہوں نبی نیکیاں مل دیاں جاندی باری تللو نیکیاں میرا میرا تخیل بدل گیا میرا تخیل بدل گیا کیوں سرکار دے چیرے وال تک دے تے روز تک دے ایک دن نہیں میاں کھا تیرے وے کھن لئی چوک چرخا گلی دے ویچ داو میاں کھا تیرے وے کھن لئی چوک چرخا گلی دے ویچ داو وے میاں تیرے وے کھن لئی اچھی پڑو وے میاں تیرے وے کھن لئی چوک چرخا گلی دے ویچ داو وے لوکاں پانے سود کت دے وے لوکاں پانے سود کت دے تاند تیریاں یاد آتی پاماں وے لوکاں پانے سود کت دے تاند تیریاں یاد آتی وے میاں تیریاں وے لوکاں پانے تیری دید کا بہا نابل آئے یہ اس غلام کا کیتا ہے اللہ اکبر نبی پاک صاحب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگج روز آجے انہیں جیڑا مصطفیٰ کو بیٹھا ہوگے انہوں پتا انہوں ادھا اٹھنو دل کر دے قدی نہیں انہوں کڑیاں مل جان بین دیاں سرکار دے کو انہوں اور کی چاہیدہ آئے نبی پاک صاحب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے میرے آقا نے ایران فرمایا بتا ہے جیڑا جواب دیں جائے گا سارے یہ جے بیٹھے نے کونے 他کرة جنمی آگے آگیا آکہ جنا ہو رہا فرما고요 آ پو داما آ پو آ آ آقا میں تو آٹی گلیدہ غریباں یہ میرا یقین ہے جیڑا تیری گلیدہ غریب ہوگے وہ غریب نہیں رہندا وہ دمانے ناڑوں امیر بن جاندہ آقا وعدہ کرنا وہاں میں جانواں گا اپنے ماں باپنوں نہیں دستہ اپنے بیوی بچیاں کھولنے جاندہ مدرہ تاکا نے رکھا لکھیا رکھا جے پہ چپا کے وہ تیوان نہ ترپیا ملکے یماما پہنچیا انہاں لوکاں دیکھیا نرکسی نیننے جو دمی رات دے جاندہ تلان جماندہ آیا چیرہ عربی لباسے انہاں پچھیا کونے انہاں میراناں حبیبے وہ کتھو آیا ہے انہاں یار دے مدینے بچو آیا انہاں رات رکھیا دین چڑیا مسلمہ کذاب کو لے گئے انہیں جلاد پچھے کھڑے کی تینے پوچھ دے کونے انہاں کیا اینہاں گھڑو ڈرانے ربے کا بادی قسمیں انہاں دہ ڈر ہوندہ مدینےوں چل کے ایتھے کدھی نہ ہوندہ ایتھے کھڑے کی تینے تینے میں اتھوں اتھے کدھی نہ ہوندہ انہاں کیا بول پھر تو کونے ادراک جے بچوں رکھا کڑیا وہ دے ہاتھ اٹھ پھڑایا وہ تے لکھیا انتل کذاب تو چھوٹھائیں انہیں کیا یہ تے تیرے دبی نے لکھے آئے تیرا میرے بارج کی خیال ہم دائے ہو ایک چھوٹھائیں تو چھوٹھائیں تے چھوٹھی تیری ذاتیں چھوٹھائیں تو چھوٹھائیں تے چھوٹھی تیری ذاتیں اوہو تے نو نیکن جو کہا فاطمہ دے باپے اوہو تے نو میں کہنا جو کہا فاطمہ دے باپے انہیں اکھیا دنو موت کنو ڈار نئی آو دا اندہ جے ڈار ہوں دا یووے تے تھے کتی نا یو دا اندہ ایدہ بازو کلم کر دو اندہ لئینا سجا بازو انجے ہے بے اندہ سجا بھی کلم کر دو اندہ اوہو نبی پاک دا نا لین والی زبان موجود ہے اندہ ایدے ٹکڑے کر دیو جنہوں ٹکڑے آدھا نا یا یا مو مدینے وال کیتا ہے عرد کی تھی اکا اے دیوانا جاندہ پہ آج 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 آو آج آ آج آ کرم آ جا آج آ آج آ آج آ آج آ آق آ تنہ نینہ نو اوڑی کرن دی تیری تکیڑے بے لے آوڑا سوڑے آن اینا نینہ نو موٹی کریں دی تیری تکیڑے بیلے آن آن سونے آن زندگی دیسا مک چلے آن زندگی دیسا مک چلے تونکہ دو پھیرا پانا سونے مدرہ آتے در جناب ٹکڑے پہوں دین ادھر نبی پاک حضرت ابو بکر پاک نبی پاک دے کول آزمان والے تک دے پہلے آنکھانی چون تھرو آگے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر پر رونا جو ہی بے کار جاتا ہے حضرت آقا روندے پر اکھیاں جاؤں آنسوان دل لڑی لگی ہوئیے آقا روئی جارے نے ابو بکر پاک بولے آقا روندے کیوں ہو آقا فرمایا ابو بکر گواہ بڑھ جاؤ آج ساڑا کھٹیاں پہ جنوالا غلامیں ساڑے ناتوں قربان ہو گیا